بے اختیار تھا یہ بے اختیاری کے الفاظ دکھا دے نوری کہ وہ بے اختیاری کے حالت میں لکھ لے ہیں مثلا خواب میں لکھل جائے خواب میں کوئی زنا کرتا ہے اس پہ حد جاری نہیں ہوتی کیونکہ وہ اس کے اختیار میں نہیں یہاں صرف کیفیت کے الفاظ ہیں بے اختیاری کے الفاظ نہیں آگے کہتا ہے کہ کلمہ وہی ہے اگر کیفیت ہے اور کیفیت میں بات نہیں مانی جاتی تو پھر اس کی یہ بات بھی نہ مانو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ بات بھی اس کی غلط تھی یہ نہ مانو کیونکہ کیفیت کی حالت میں کہہ رہا ہے دوسری بات یہ ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہم اللہ کے رسول کے غلام تھے یا کہ نہیں تھے تھے ہی نہ آیا کسی صحابی نے کسی کو یہ عزم آیا ہے کہ تم پڑھو لا الہ الا اللہ ابو بکر رسول اللہ یہ عزم آیا ہے اور کسی صحابی نے نہیں عزم آیا کسی صحابی نے کسی کو یہ عزم آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ عمر رسول اللہ علی رسول اللہ عثمان رسول اللہ کہتے ہیں غلام غلام ایسا ہونا چاہئے جو کلمہ صرف یہی پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہاں تعویل نہیں سنی جائے گی یہ سریخ کفر ہے احمد رضا خان کہتا ہے جس میں کوئی تعویل ہی نہ ہو سکے نوری صاحب اپنے بابے سے کیوں بھاگ رہے ہیں اپنے بابی کی مان جو یہ کہے انا رسول اللہ چشتی رسول اللہ تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا وہ گستاخ رسول ہے آج میں یہ ثابت کروں گا اور ثابت ہو گیا ہے کہ بریلوی اللہ کے رسول کے گستاخ ہیں اللہ کے گستاخ ہیں قرآن کے گستاخ حدیث کے گستاخ اس کے علاوہ کنٹرول کی جہاں تک بات ہے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ کیفیت میں یہ الفاظ دکھا دیں کہ یہ کیفیت بے اختیاری تھی اس کا اختیار نہیں تھا یہ الفاظ نہیں دکھا سکتے نوری صاحب آپ کو اردو بھی سمجھ نہیں آتی اردو بھی سمجھ نہیں آتی بات یہ ہے کہ وہ جو صحابی نے فرمایا کہ تُو میرا بندہ ہے اے رب اور میں تیرا بندہ ہوں وہاں چونکہ صحابی رسول ہے اور اللہ کے رسول فرح ہے یعنی وہ ایسی فرحہ تھی کہ وہ بے اختیاری تھی وہ بے اختیاری ہے یعنی شدتِ خوشی میں ایسے آگئے کہ بے اختیار ہو کر یہ کلمہ نکل گیا اور اگر یہ بے اختیار ہو کر ہوتا سارے اس پر فتوہ لگاتے لیکن اس صحابی پر فتوہ نہیں لگایا جا سکتا فی شدتِ الفرحے وہ فرحہ وہ خوشی کیسی تھی کہ وہ جو ہے وہ بے اختیاری تھی یہاں بے اختیاری کا لفظ دکھا دو اس کے علاوہ میں نے دوسری عبارت گستاخی پیش کی ابھی تک نوری صاحب نے میری کوئی عبارت نہیں پیش کی اور انشاءاللہ ایسی عبارت نوری مر سکتا ہے زہر کا پیالہ تو پی سکتا ہے لیکن ہماری کوئی ایسی عبارت پیش نہیں کر سکتا جس میں گستاخی ہو یہ غلام رسول سعیدی صاحب مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں کہ فاتحہ لکھنے والے کا ایمان خطرہ میں ہے جو پیشاپ کے ساتھ لکھتا ہے اگر کسی آدمی کو روز روشن سے زیادہ یقین ہوا کہ اس عمل سے اس کو شفاہ ہو جائے گی تب بھی اس کا مر جانا اس سے بہتر ہے یعنی اگر ایک آدمی کو یہ پتہ بھی چل جائے کہ میں صورت الفاتحہ کو پیشاپ کے ساتھ لکھتا ہوں اور مجھے شفاہ مل جائے گی پھر بھی نہیں لکھنی چاہیے اس کو مر جانا چاہیے لیکن فاتحہ کو قرآن کو پیشاپ کے ساتھ نہیں لکھنا چاہیے یہ غلام رسولی صاحب یہ واضح کر رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی گستاخی ہے وہاں تمہارے بڑے نے مان لیا ہے کہ انا رسول اللہ یا کوئی چشتی رسول اللہ یہ سریع بات ہے اس میں کوئی تعویل نہیں ہو سکتی نوری صاحب کی تعویل قابل قبولہ نہیں ہے اوہ احمد رزا خان نے فتوہ لگا دیا ہے تیری تعویل کا کوئی اعتبار نہیں نوری صاحب سب سنابل میں یہ نکھا لیں یہ دکھائیں کہ وہ کیفیت ایسی تھی کہ وہ بے اختیاری تھی وہ اختیار میں نہیں تھی اور آگے جو کہہ دے کہ اصل کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے وہ بھی تو کیفیت کی حالت میں تھا پھر وہ کلمہ بھی نہ مانو اور انکار کر رہا ہے تمہارا کام ہے انکار کرنا اور تمہارا کام ہے یہودیوں کے نقش قدم پہ چلنا عیسائیوں کے نقش قدم پہ چلنا اور تمہارا کام ہے غلام عمد قائدیانی کے ساتھ یاری لگانا اور یہ کیسی بھی اختیاری تھی بیعت کر رہا ہے اور کہتا ہے میں بیعت کرتا ہوں تو وہ ہوش میں تھانا وہ ہوش میں تھا ساری ہوش اس کے صحیح ٹھکانے پر تھے سارا کچھ سمجھ رہا تھا اس لیے اس نے کہا کہ پھر عقیدت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہو یہ عقیدت نہیں ہے یہ کفر ہے یہ گستاخی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرآن کلمہ سکھاتا ہے اور قرآن کہتا ہے وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِئِينَ میرے محبوب نبی پس خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے آلہ اور بالہ ہستی فرماتے ہیں لا نبی عبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے لیکن بریلوی گستاخی کرتا ہوا اللہ کبھی رسول کی بھی قرآن کی بھی ساری شریعت کی کہ پڑھ مریدہ پڑھ اور پڑھ مریدہ پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اس میں کوئی تعویل نہیں کی جائے گی اور اللہ کے رسول نے آیا یہ تعلیم سکھائی ہے کہ تم یہ عزمایا کرو ابو بکر عزمایا کرو کہا کرو لا الہ الا اللہ ابو بکر رسول اللہ یہ عزمانہ اللہ کے رسول نے سکھایا ہے ہم اس وجہ سے کہتے ہیں اببریلوی صحابہ کے بھی گستاخ اولیاء اللہ کے بھی گستاخ قرآن کے بھی گستاخ اللہ کے رسول کے بھی گستاخ اللہ کے بھی گستاخ ساری شریعت کے گستاخ اور بریلویت نام ہی گستاخی کا ہے اور ابھی تک نوری صاحب نے میری کوئی عبارت نہیں پیش کی میں نے پیش کر دی ہے اور جواب بھی نہیں دیا اور جواب قیامت تک نہیں دے سکتا نوری مرد پیدای دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے دو عبارتیں پیش کر دی اب قرآن جب نیچے گر جائے تم چومتے ہو سینے کے ساتھ لگاتے ہو اور تم قرآن فاتحہ کو قرآن کو پشاب کے ساتھ لکھتے ہو اور توبہ کرو توبہ کر اور نوریہ توبہ کر یہ کفر ہے اور تیرا جگر کیسا جگر ہے جو اس کو برداشت کرتا ہے کہ سورة الفاتحہ کو الحمد و شریف کو پشاب کے ساتھ لکھنا جائز ہے میں خون کی طرف نہیں آتا خون یہ ایک چھوٹا نجس ہے اور پشاب پشاب کی وجہ سے تو قبر میں عذاب ہوتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ان دو قبر والوں کا عذاب ہو رہا ہے یہ علم غیب نہیں یہ وہی کے ذریعے سے ہے ایک کو پشاب کی وجہ سے ہو رہا ہے اور پشاب کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے بخاری کی روایت ہے اور تیرا فقی لکھتا ہے اور تیری فتاوا شامل لکھتی ہے کہ سورة الفاتحہ کو پشاب کے ساتھ لکھ نہر نوریہ کوئی انصاف کر انصاف کر اب یہ ہودیت کا راستہ اختیار نہ کر مسلمان بن جا تو تو ہی کافر بریلوی ہی کافر بریلوی ہی گستاخ بریلوی قرآن کے گستاخ بریلوی اللہ کی نبی کو گستاخ بریلوی اللہ کی رسول کے گستاخ اور بریلوی سارے اسلام کے گستاخ اسلام قرآن صحابہ اللہ کے نبی مجھے کلمہ سکھاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ بھی قرآن کا حصہ محمد الرسول اللہ بھی قرآن کا حصہ لیکن تیری کتاب کہتی ہے عقیدت یہ ہے اور معبت یہ ہے کہ پڑھ و مریدہ پڑھ ہوش اس کے ہیں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اور نوری صاحب چشتی رسول اللہ تم کہتے ہم عاشقانِ رسول ہیں اور محبتِ رسول یہ ہے کہ پڑھ نوری صاحب پڑھ اور کوئی کلمہ نہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو کہ قرآن نے کہا ہے اور صورت الفاتحہ کو پشاپ کے ساتھ لکھنا پھر رحمان الرحیم الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ قہاتی میری پیش کردہ مسلم شریف کی جو حدیث ہے اس کا جواب دے نہیں شکا اس میں کیا الفاظ تھے من شدت الفرح اور یہ ایک کفیت کا نام ہے اس کی وجہ سے ان پر کفر کا فتوہ نہیں لگایا گیا تھا اور جنہیں آپ سعودیہ کے ریال سمجھ کر کھا گئے تھے جو آپ نے پڑے نہیں